بسکار دوستو رادے رادے کیسے ہو آپ سبھی عاشق کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے سوچت ہوں گے تو جی یہ ہے بڑی دیوالی والا دن اور صبح کے ٹائم ہم لوگ پوجہ پاتھ کر آئے تھے پھر آگے اپنے کام وغیرہ نپٹائے کپڑے بہت سارے تھے وہ دھو دیئے تھے کیونکہ تین دن سے کپڑے دھوئے نہیں گئے تھے اور پھر ماوس لگ جانی تھی دوپیر کے بعد تو اسی وجہ سے اس سے پہلے ہی ہم نے کپڑے وغیرہ دھو لی تھے پھر میں بھی نہ ہی دھوئی تھی بال دھوئی تھی کیونکہ ممی کہہ رہتے کہ پھر ماوس لگے گی تو اس کے بعد بال نہیں دھوئے جائیں گے تو اس سے پہلے ہی بال دھولو اور اگلے دن تک بھی ماوس ہی تھی اسی لئے تو یہاں پہ میں نے اپنی بھی نہ دھو کے بال وغیرہ بنا لی ہیں اس کے بعد میں بنا رہی ہوں پیو روحی کے کیونکہ اگر ان کے بال نہ باندھو تو ان دنوں ماتا کی طرح گھومتی رہتی ہیں بال گھومتی ہوئی ہلتی ہوئی اسی تو اسی لئے پھر میں کہا لاؤ تمہارے بال باندھو یہاں پہ تو پیو کے بال باندھے ہیں میں نے اور ابھی میں جو ہے روحی کی چھوٹی کر رہی ہوں اور پچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ نا فری اس کا مشین کا ڈبا ہے تو اسی کے ہی سر بچے ہو رہے ہیں گھر بنا رکھا تو یہاں پہ شری نے بھی بال دھوئے تھے تو یہ روحی پیو جو ہے اس کے بالوں کا ہیر سٹائل بنانے کے لئے بیٹھ گی تھی میں نے کہا تو تو بورٹ تائم لگا ہے کہ لام اس کی چھوٹیا کر دوں ہمارے جو پیو روحی کے بالیں ان کے بالیں شریعے کے بالیں کرلی اور جو گھڑو ایشو کے بالیں وہ مطلب تھوڑے لب رف سے ہیں ان کے بال نہ ان کے شریعے اور سر روحی کے سر روحی کے بالیں اور اس فریقے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بلکل کرلی سے ہیں باللے کے بالنیاں اگلی بالوں کی وجہ سے اس کے بال چھوٹے لگتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کی چھٹی کر دی ہے اور اس کے بالوں کی ایک بال تھوڑے سے ادھر چلے گئے تھے میں نے کہا دیکھ شری لٹ نکل گی تو وہ اڑا رہی ہے اسے فوک مار کے تو بس اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ میرا ٹائم پاس ہو جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے جب سارے بچے ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد یہ آگی تھی موسی یہ نا ممی کے گاؤں کی ہی ہیں جہاں کی ممی ہے تو وہی کی ہے یہ تو اسی لیے ہم انہیں موس بولتے ہیں تو موسی کے یہاں پہ میں پیر دبا رہی ہوں اور پھر ممی کے بھی کیونکہ جب بھی ہمارے یہاں کوئی آتا ہے شاید گاؤں میں سبھی جگہ یہ ہے تو پیر دبائے جاتے ہیں تو وہی میں کر رہی ہوں اس کے بعد یہاں پہ تھوڑی دیر موسی بیٹھی رہی چائے کو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ میں ابھی پی کے آئی تھی اور بڑی دیوالی کے دن ہمارے یہاں پہ کوئی گھر میں ایک ورت رکھتا ہے تو موسی کا بھی ورت تھا اور ممی کا بھی ورت تھا تو شام کی پوجہ میں ک کافی ٹائم تھا تو ممی کہنے لگی کہ باجار چلے جاؤ کچھ سامان ہے وہ لے آؤں نمسکار دوستو رادے رادے کیسے ہو آپ سبھی اشکرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے سوست ہوں گی تو جی شام کا ٹائم ہو گیا اور ہمیں جانا ہے مارکٹ سامان لینے کے لئے کچھ ممی نے بتایا کچھ ہمیں لے کے آنا کیونکہ توہار ہیں تو توہاروں میں کچھ نہ کچھ چاہیے ہی ہوتا ہے تو دو چار چیز ممی نے بتایا دو چار چیز ہماری ہے بکی روچی کو پچھوں گی سومن کو پچھوں گی کس وقت کیا چاہیے تو پھر وہ بھی لائیں گے تو شام ہو ہوں گی ہے ویسے تو ہو تو دلیٹ سائی راہ پر ہی ہے کہ جائیں گے تو جانگے تو لے ہی آنگے کیونکہ روڑی ڈیلی پھر کام میں اُلت جاں کی اب چلیں گے اب چلیں گے اب چلیں گے اب چلیں گے تو پھر اُلت جاں کام میں ہی تو اسی وجہ سے میں کہا چلو بھائی چلتے ہیں تو میں چلے سے پہلے میں تھوڑا سا اور ایک بار ممی کو پوچھ لوں گی کیا کیا سامان ہے روچی کو پوچھ لوں گی سومن کو پوچھ لوں گی اور باقی جو اپنا آیا وہ تو مج مارکٹ میں پھر میں اور پیوکڑڑی آگے ہیں مارکٹ سے جو بھی سامان لے کانا تھا وہ آگیا وہ پھر میں دکھاؤں گی بعد میں اور یہاں دیکھیں یہاں پہ ہمارے بچے آج پہ لگ رہے ہیں رنگولی بنانے پہ روحی شری اور پیو روحی ابھی کیمرے کی رینج سے بہار ہے اور ادھر بیٹھا پوچھنا وہ کھارا ہمارو ہے تو جب تک میں آئی روچی نے دودھ بھی نکال دیا روچی دودھ نکال کے لیے آئی یہ لیٹھ رہی ہے ادھر اور سومن لگ رہی تھی کچھن میں اپنا کھانا بنانے اور یہ ممی کی پوچھ یا ممی کی پوچھ ممی کے پیچھے پیچھے ہی رہا یہی کھڑا یہی سا سلیٹ پہ ہی بتھا لیس اچھا تیری سکل دکھو جاگی سا انرجی سی بھولو جاگی یہ ہاتھ کیا مگندے کریں بچے سبجی تھی یہاں سمگریان اچھا کیا کیا منا دے ہو رہاں سبجی سبج بنگی اللہ ببی اللہ ببی بنگی اور ہلوہ پوری ہلوہ پوری پوچھا گا نا ممی آئی نی ہی تک گہر مہتا بچ میں بھی پہلے ہی کپ ہوں گی میں چائے اور اس کے بعد میں بھی لگوں گی ان کے ساتھ تھوڑی بہت جو بھی ہلپ ہوگا گی پیسہ تو انہوں نے نکٹا ہی لیا جتنا بھی تھا پوری پوری رہے گی بس اب تو بندی سوہ ہلوہ مناری سوہن سبجی بھی بندی تو بس اب پوری پوری رہے بندی اور بس دیکھتی ہوں میں بھی لگتی ہوں ان کے اس پاس پھر آج بڑی دیوالی رہے تو پھر پوجتے ہیں بڑی دیوالی او بھائی اتنا بچے بھی اپنی رفیو تیرا گھٹنے سے تیری رنگولی خراب ہوگی بیٹے سارے کپڑے ہو رہے ہیں دوئے تھے نا سارے کپڑے کچھ ہی پڑے اور کچھ مجھ لگے اندر ہیں سارے نہیں آئی یہ کپڑے بھی تو چلیے جی پہلے میں ایک کپی لوں چاہے کیونکہ میرے گڑے کی بینڈ سی بزدی اور پھر اس کے بعد لگتے ہیں اپنے کام پر تو جی دیکھیں میں آگی تھی مارکٹ سے جو بھی سامان لے کے آنا تھا وہ لے آئی تھی آکے یہاں پہ جیسا میں نے دکھایا سبجی تو ممی نے بنا دی تھی سومن جو ہے ہلوہ بنا رہی تھی اور پوری بنانی تھی تو یہاں پہ میں امین کا چلو میں دیئے وغیرہ بھی گو دیتی ہوں اسی طریقے سے کام ہوتے ہیں کہ کوئی کچھ کر لیتا ہے کوئی کچھ کر لیتا ہے تو یہ اور نا مطلب ویسے بھی ہمیں زیادہ سامان کچھ نہیں لے کے آنا تھا لیکن رش اتنا تھا نا باچار میں بہت ٹریفک ہو رہا تھا تو دیکھیں جو چھوٹی دیوالی تھی اس دن ہم نے اکیس دیئے جلائے تھے اور آج بڑی دیوالی ہے تو آج ہم جلا رہے ہیں اکیاون دیئے اور یہ رنگولی دیکھیں پیہو اور شری اور شاید روحی تینوں نے مل کے بنائی ہوئی ہے تو آج انہوں نے ایک ہی بنائی تھی تو یہاں پہ بس میں کرنے لگی ہوں پوجہ کی تیاری اپنے کانا جی وغیرہ کو بھی بٹھا دوں گی میں یہاں پہ پوجہ میں اور جو دیئے ہیں وہ تو بھگوئی دیئے ہیں جتنا بھی مطلب جو ہوتا ہے پوجہ کا سامان وہ میں کر رہی ہوں اکٹھا اور یہ کوکر ہم نے دھن تیرس پہ لیا تھا یہاں پہ ہی اور ایک یہ مگ تھا یہ دھن تیرس پہ لیا تھا کوکر جو ہے وہ میں نے لیا تھا پنجور کے لیے اور جو یہ مگ ہے یہ ممی نے یہاں کے لیے لیا تھا اور اس کے علاوہ جو جھاڑو وغیرہ لی جاتی ہے دھن تیرس کو وہ ساری چجھے پوجہ میں رکھتے ہیں بڑی دیوالی والے دن ان کو پوجھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ابھی ہمیں کیونکہ پوجہ میں آج کھانا رکھا جاتا ہے تو ممی ہلوہ پوری رکھواتی ہیں سبجی نہیں رکھواتی ہیں تو یہاں پہ میں جو پوجھنے پوجھنے کی پوری تھی وہ میں اتار لے رہی ہوں دو پوری تو جو ہیں گائیں کی اتریں گی اور چار پوری جو پوجہ میں رکھی جائیں گی وہ تو وہی میں اتار لے رہی ہوں یہاں پہ اور ممی بھی کچھ کہہ رہی ہیں مجھے پوچھ رہی ہیں تو اسی ٹائم پہ باہر پیو کے ڈیڈی کے پاس ان کے دوست آگئے تھے دوست کیا میں بھی انہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں وہ گاؤں کے ہی ہیں یہی لوسانے کے ہی ہیں جہاں کے ہم ہیں تو وہاں کے ہی آگئے تھے وہ اور آتے ہیں دیکھیں دیوالی وغیرہ پہ سب ہی آتے ہیں تو یہاں پہ میں ان کے لئے چائے وغیرہ کا ارینج کر رہی ہوں اور ان بھائیہ کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کیونکہ ہم نے پنجور جب میری شادی ہوئی یہ پنجور ہی رہتے تھے جس روم پہ آشو رہتی ہے اس میں اور ہی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے تو ان کی وائب بھی تھی وہ میری بہت اچھی فرینڈ ہے وہ آئی بھی ہے یہ پنجور اگر آپ نے میرے پہلے ویڈیو دیکھے ہیں تو یہ پنجور بھی آئے ہیں اور شاید تب بھی میں نے بتایا تھا تو بس یہ اپنے چائے پینے میں لگ رہے ہیں اور ہم ادھر اپنی تیاریوں میں لگ گئے ہیں وہ بیٹھے ہی ہیں بھائیہ ابھی تو ادھر یہ دیکھے سومن اور روچی جو ہیں وہ دیابتی لگانے میں لگ گئی ہیں اور پیو بھی ہیں ان کے ساتھ بچوں کو دیکھے ہوتا ہے ان چجھوں کا شوک کئی بار تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے کئی بار تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو میں بھی دیکھے آگی ہوں ادھر سے وہ چائے وغیرہ دیکھے انہیں تھوڑی بات جو کرنی تھی حال چال پوچھ کے وہ سارا کر کے میں آگی ہوں اور یہاں پہ ہماری باتیں بھی چل رہی ہیں اور ساتھ سماوی بیٹھی ہوئی انسٹرکشن دے رہی ہیں ان کی ہی دسان نردیس میں سارے کام ہو رہے ہیں یہ ایسے کرو وہ ویسے کرو اور دیکھئے آج کے ٹائم میں ہم لوگ کتنے بھی مورڈن کیوں نہ ہو جائے لیکن جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں جو ان کی ہوتی ہے چجھے وہ الگ ہوتی ہیں ہمارے ساتھ کئی بار ان کی چجھے میچ نہیں ہو پاتی لیکن جو تیج توار وغیرہ ہوں ہم سے زیادہ انہیں ہی ان کی جانکاری ہوتی ہے کیسے کرتے ہیں پنجہ اور دیکھے رہتے ہیں ہم آپ پہ کرنا پڑتا ہے لیکن وہاں بھی ہم لوگ پوچھ کے ہی کرتے ہیں ممی کو کہ ممی کیسے ہے اب آشو ہاں ہے تو وہ بھی پوچھ کے ہی کر رہی ہے ہم ہر سال مناتے لیکن ہر سال پھر بھی ہم پوچھ کے ہی کرتے ہیں ممی کو بھی دیکھیں اچھا لگتا ہے کہ ہاں بھئی بہو یا بیٹے پوچھیں انہیں تو اچھا لگتا ہے دیکھئے تو یہاں پہ دیکھئے اب سبھی بیٹھ گئے ہیں پوجا کرنے کے لئے اور میں کہہ رہی ہوں میں نے کہا سارے ادھر ادھر بیٹھے سلو بھی ادھر بیٹھے سومن ادھر پیو کر دیڑی ادھر میں ادھر میں کہا سارے اپنا اپنوں کی ساتھ ہو لو میں ان کا جوڑے میں پوجا ہوتی ہے اچھا رہتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ سبھی بیٹھ گئے دیئے وغیرہ سارے جلال یہ ہیں اب اس کے بعد آ جاتی ہے دھوپ اٹھانے کی باہری اور اس کے بعد پھر ہم لوگ کریں گے آر کی اس کے بعد آڈ اچھا رہو جباire ہو پھرٹا کی مہراج کی ہو ڈرشمی ماتا کی ہوこれは تجھے دیکھیں یہاں پہ آرتی ہوگی ہے جہکارہ لگ گیا ہے اب اس کے بعد ہوتی ہے منسنا ہوتا ہے اور آکھت گرتی ہے آکھت بولتا ہے جو وہ مارتا ہے نا تو یہاں پہ ہر بار وہی کنفیوجن بہتا ہے کہ پہلے وہ کرنا یا کیا کرنا تو یہاں پہ آج بھی وہی ہوا کہ ہم نے پہلے منس دیا نہیں تو پہلے دھونک اٹھتے ہیں تو پھر یہاں پہ بعد میں شاید یاد آیا کہ نہیں پہلے تو دھونک مارنی ہے اس کے بعد منسنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ساروں کو کھیل دے رہے ہیں کھیل کی ہی ان کے یہاں مطلب دیوالی پہ جو ہے پوجہ ہوتی ہے کھیل سے ہی پوجتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں انوچ بھئی چلے گئے ہیں چھت پہ چاند کو جل دینے کے لیے اور جو بھی مطلب رکھتے ہیں نا یہاں پہ کھیل ہو مٹھائی ہو یا کچھ بھی ہو اس میں سے سارا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں لوٹے میں ڈالتے ہیں تو وہ سارا چاند کو جل دیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے ہماری دیوالی اور اس کے بعد یہاں پہ لگ گئے ہیں سب دیئے لگانے میں اور کیونکہ آج دیئے جادہ ہیں ہمارے یہاں پہ مطلب کیا ہوا ممی نے پانچ دیئے تو گھی کے جلوائے تھے دو بابا ہیں جو ہمارے دیوتا بابا ہیں پیتر ہیں جو ہمارے ان کے ایک یہاں مندر میں رکھا جائے گا گھر پہ ہی ایک جو سومن اپر ہے وہاں پہ مندر میں لے جائے گی اپنے اور ایک جو مندر ہے ہمارا جو گاؤں کا مندر ہے وہاں پہ پانچ گھی کے دیئے رکھوائے تھے ممی نے بکی سارے تیل کے تھے جہاں پیو نے ابھی رکھا ہے وہ ہمارے ہیں جلدے ہوتا ہے یعنی کہ جہاں سے ہمارے پانی کا کنکشن ہے وہاں پہ رکھتے ہیں اس کے بعد پیو اور شری دونوں ہی جا رہی ہیں یہ رکھ دی رہی ہیں پہلے مین گیٹ پہ اور ان کو پتہ نہیں لگا کہ آج باب بار پہ تیل کے دیئے نہیں لگانے اور یہ دونوں چلی گئی تو انہوں نے باب بار کے یہاں پہ بھی تیل کے دیئے رکھ دیئے پھر بلکہ پیچھے پیچھے تو میں آ ہی رہی تھی مجھے پتہ ہی نہیں لگا انہوں نے کب میں کو رکھ دے میں آئی جب میں نے تب دیکھا تو میں انہیں بول گئی تھی میں نے کہا بیٹے آج تو یہاں پہ گھی کے دیئے رکھتے ہیں باب بار پہ تو یہ بھی کہنے لگے کہ چل کوئی بات نہیں بھئی بچے ہیں گلتی سلتی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے دیوتا باب با ہیں اور پورا پریوار جن جن کے مطلب دیوتا ہوتے ہیں سب ہی کے ویسے دیکھیں پورے خاندان کے ایک کے ایک ہی ہوتے ہیں اور باقی جو پریوار ہوتے ہیں سب کے الگ الگ دیوپیتر ہوتے ہیں تو سب اپنوں پر ایسے ہی رکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے جو گھیرے وہاں پہ بھی رکھ دیا ہے اس کے بعد میں گئی ہوں جو ہمارا مندر ہے مین گاؤں کے گھر کے پاس ہی آئی ہے ہمارے یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے دیا بھی اور دیکھیں سب ہی رکھ رکھ کے جا رہے ہیں تو یہ چجے پنجور میں ہمیں نہیں نظر آتی ہے شاید وہاں پہ اتنا ہمارا آنا جانا نہیں ہے کسی کے ساتھ اس لئے اور باہر دیکھیں کتنی رونکیں لگی پڑی ہے تو جب تک ہم گھر آئے تو دیکھا کیا بچوں نے تو پورے آتنک مچائے ہوئے ہیں پورے پٹا کے جلائے ہوئے ہیں دن میں جب ہم گئے تھے پوجہ کرنے کے لئے تو تب وہاں سے لے کے آئے تھے یہ دیکھیں آرو ہے جلانی سب کو ہے اور در سب کو لگ رہا اور سری بھی جلا رہی ہے شیوانس بھی روحی بھی پیہو بھی اور کرشنا بھی سارے بچوں کا مجھا آ رہا تو بچوں کو دیوں سے زیادہ پٹاکوں کا رہتا ہے کہ پٹاکیں جلائیں گے تو اس خوشی میں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر کام بھی وہ جلدی جلدی کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہاں پٹاکیں جلانے ہیں پھر تو جلدی جلدی سے دیئے کا ہے پوجہ بات کا جو بھی کام ہے وہ کر لو تو یہاں پہ دیکھیں بچے لگے پڑے ہیں تو پھر میں بھی آگی تھی بار سے تو مجھے وہ چھت پہ رکھ کے آنے تھے دیئے تو یہاں پہ میں آگی ہوں چھت پہ دیئے رکھنے کے لیے تو کیونکہ آج کے دن بہت سارے دیئے لگ دیا تو اس کے بعد پھر یہ سامنے والی سائیڈ رکھ دیا ہے تو اس کے بعد بچے بھی پھر چھت پہ آگے تھے وہ بھی وہی پھر پٹاکے فوڑ رہتے ہیں خیلے پڑا ہوں پڑا ہوں بھی پڑا ہوں ہٹ جاؤں ہٹ آپ کو پڑا ہوں تو جیے دیکھیں یہاں پہ پٹا کے پھوڑے جا رہے ہیں اور آرو رو رہی ہے پٹاکوں کے شور سے تو وہ ڈر رہی پتہ نہیں کیا ہو رہا اور یہاں پہ دیکھیں بچے بھی سارے کتنے خوش ہیں دیکھیں یہاں پہ بچے انار ہے چکری ہے چھوڑ چھوڑی ہے ساری چیز چھٹا رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم تینوں دیورانی جٹھانیاں بھی لگ گئے ہیں میں نے کہا چلو بھائی آج موکہ ہے تو کیوں نہ کریں تو یہاں پہ ہم تینوں ان کو چھڑا رہے ہیں آشو کی کمی ہے دیکھیں اور ہوتی تو وہ بھی اور اچھا لگتا اور پھر جب جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ نیا کی شادی ہو جائے گی تو جلدی وہ دن بھی آئے گا کہ جب ہم پانچوں دیورانی جٹھانیاں اور یہ پانچوں بھائی اپنے بچوں اور اپنی ساس کے ساتھ سارے توہر بہت ہی دھوم دھام سے منائیں گے تو جی دیکھیں میں بھی لگ رہی ہوں سب کے ساتھ پٹا کے چھوڑنے میں اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کر لیتی ہوں میں یہ سارے کام در بھی لگتا ہے تھوڑا سا کیونکہ کئی بار انجانی میں ہی وہ پٹا کے ہاتھ میں پٹا جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ان کے چچو جو ہے وہ بھی لگ رہے ہیں سارے تو ہم بول رہے تھے میں نے کہا یہ بار ہی سارے چھوٹا دو کیونکہ بچے رہیں گے تو یہ بار بار پریشان رہیں گے تو یہاں پہ وہ وہی کر رہے ہیں کہ سارے جو انار وغیرہ ہیں ساروں کو ایک ساتھ جلا رہے ہیں اور ادھر کرشنا اپنے ڈیڈی کے ساتھ لگا پڑا ہے چکری چلانے میں اور کھانا وغیرہ تو دیکھیں بنی گیا تھا پوریا بنانی تھی تو وہ میں نے کہا چلو بس ان کا پٹاکوں کا کام نکھتے گا اس کے بعد جا کے پھر کھانا کھائیں گے کیونکہ اگر ایک بھی پٹاک رہ جاتا ہے تو یہ پریشان رہتے ہیں کچھ اور کام کرنے ہی نہیں دیتے تو اسی لئے میں نے کہا چلو چھت پہ پہلے سارے پٹاکیں فوڑ گئے اس کے بعد جا کے نیچے آرام سے کھانا وغیرہ کھائیں گے تو دیکھیں جی بس یہاں پہ ہمارے ہو گئے ہیں سارے پٹاکیں وغیرہ چتنے تھے وہ ہم نے فوڑ لی ہیں اس کے بعد نیچے جائیں گے بھوجن کریں گے اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی بیٹھ کے سارے بات کریں گے اور اس کے بعد بس پھر ہم سب آرام کریں گے تو ویڈیو روکتے ہوئے ہیں پہ کیسی لگی جرور بتائیے اچھے لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ریکمینٹ کریں سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیجئے ملوں گے جلدی ہی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا دھیان رہتیے رہ دے رہ دے بائی بائی